اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین آج کے اس ویڈاگ میں ہم بات کریں گے سارا شریف کیس کی برطانیہ میں بڑے ہی اندوناک کیس کا اب منطقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے لیکن آج پہلی بار آپ کے ساتھ میں وہ آڈیو کال جو آٹھ منٹ چونتیس سیکنڈ کے دورانیے کی تھی جو عدالت میں سنا دی گئی ہے اس پوری آڈیو کا جو والد نے پہلی بار اپنی بیٹی سے متعلق پولیس کو فون کر کے بتایا تھا وہ تمام تر ریکارڈنگز آج عدالت میں سنا دی گئی ہے کیا اس میں سامنے آیا ہے یہ پڑی ایکسکلوسیف قسم کی انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ سارا کیس وہی کیس ہے جس میں دس سالہ بچی کو اپنے ہی پیرنٹس کے ہاتھوں مرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے اس بچی کو اور اپنے ہی پیرنٹس نے اس میں سگا والد ستیلی ماں اور پھر چچا کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یہ گھنونا اکھیل کھیلائے اس کے بعد دس اگست کو تقریباً وہ اسلامباد پہنچ گئے تھے دس اگست دوہزار تیس کو اور یہاں سے پہنچ کر انہوں نے لندن برطانوی پولیس کو ایک فون کال کی تھی اور اس فون کال پہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر پر ایک بچی ہے آپ جا کے اسے سنبھال لیجئے اب بتایا یہ جاتا ہے کہ اس فون کال کی ریکارڈنگ برطانوی پولیس سامنے لے آئی ہے اور انہوں نے وہ کورٹ میں پیش بھی کر دی ہے اور اس کا ٹرانسکرپ بھی عدالت میں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے کہ اس میں اس وقت اصل میں باتیں کیا ہوئی تھیں تو جس کے بعد اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان والدین کا بچنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن بھی ہو گیا ہے اور آلدو کہ وہ انکاری تھے اس پورے کیس کو لے کر ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ کے بعد وہ پھنسک رہ گئے ہیں چلے جلے آپ آج کا وی لاغ آغاز کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا فیڈ بیک دینا مت بولیے گا سارا شریف کیس ہے جی برطانیہ کی یہ بچی ہے اس میں عرفان شریف ہے اور اس کے علاوہ اس کی والدہ بینش بطول ہے اور ایک چچا ہے یہ تین ملزمان ہیں یہ اس وقت پاکستان بھاگائے تھے اور یہاں سے پھر پاکستانی پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوششہ تھی کہ یہ یہاں سے ہی اپنے بچوں کو چھوڑنے کے بعد دبائی کے راستے واپس انگلینڈ چلے گئے تھے وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد سے لیکن اب تک باقاعدہ طور پر کیس کا آغاز ہو چکا ہے میں نے لاست دو ہیرنگز مسلسل آپ کو بتائی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سات اکتوبر کو جو ہے وہ کیس مقرر کر دیا گیا ہے اور چودہ اکتوبر کو اس کیس کو اوپن کر دیا جائے گا تو اب اس کیس کو اوپن کر دیا گیا ہے اور اس میں ابتدائی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آئی ہیں اور وہ نوٹ بھی سامنے آیا ہے جو اس وقت اس کے پاس بچی کے پاس ملا تھا جو آج عدالت میں جب پیش کیا گیا تو اس کی ڈیٹیز بھی سامنے آئی ہیں سارا شریف کو مردہ حالت میں چھوڑ کر اے دیا اور بھائی کے ہمراہ پاکستان جانے والے عرفان شریف کا جو ایک نوٹ وہاں پر چھوڑا گیا تھا وہ بھی سامنے آیا ہے جس میں نوٹ پر یہ تحریر تھا کہ میں عرفان شریف ہوں جس نے بیٹی کو مار مار کر قتل کر دیا اب یہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے یہ تو ظاہر ہے عدالت میں ہی ثابت ہوگا لیکن عدالتی سماعت میں یہ چیز سامنے آئی ہے نوٹ پر یہ بھی لکھا تھا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ارادہ اسے ختم کرنے کا نہیں تھا لیکن میں نے اسے کھو دیا ہے یہ اس پر نوٹ پر لکھا تھا اور اس کے بعد عدالت میں عرفان شریف کی پولیس کو کی گئی کال کی ریکارڈنگ بھی سنوا دی گئی ہے جو ساری ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ساری کے والد عرفان شریف، اہلیہ بنیش بطول اور بھائی فیصل ملک اور پانچ بچوں کے ہمراہ نو آگست کو یہ پاکستان روانہ ہوئے تھے اور پھر دس آگست کو انہوں نے فون کال کر کے پولیس کو یہ واقعے سے متعلق آگائی دی تھی کہ ان کے علاقہ میں یہ واقعہ ہوا ہے اب چودہ اکتوبر کو یہ کیس کا آغاز ہوا ہے اور جس سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ تینوں ملزمان اس وقت اس کیس سے انکاری ہیں اس وقوعے سے انکاری ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقوعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے یہ کیا ہے باقی مقدمہ کی سماعت اب نو ہفتوں تک جاری رہنے کا امکان ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً تین دسمبر یا اس تک around about دسمبر کے منت میں ہی اس پر فیصلہ آ جائے گا اب پولیس نے وہ کال جو ہے وہ ڈیٹیلز وہ ریکارڈنگ جو آٹھ منٹ چونسی سیکنڈ دورانیہ کی سنائی ہے وہ ادارس میں سنائی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس پر کچھ پوائنٹ سامنے آگئے ہیں کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے اس طرح کی کوٹ ریپورٹنگ نہیں ہو سکتی جس طرح چیزیں سامنے آتی ہیں بھرک اس پر انہوں نے جو ہے کہا 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 کہ جی سارا شرارتی تھی اسے سزا قانونی طور پر دی تھی عرفان شریف کی پاکستان سے پولیس کو کی گئی کال کی تفصیل سارا شرارتی تھی انہوں نے بتایا تھی تو اس لیے ہم نے اس کو سزا جو ہے وہ قانونی طور پر دی تھی اور سارا شریف کئی ہفتوں تک سنگین تشدد یہ وہاں کے جو پروسیکیوٹر نے بتایا کہ تشدد اور جسمانی حملوں کا شکار رہی ہے یہ پولیس نے وہاں پہ اپنے ایویڈنس کی روشنی کے بعد یہ عدالت میں موقف اپنا لیا ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سارا شریف کئی ہفتوں تک اس سنگین تشدد اور جسمانی حملوں کا شکار رہی ہے سارا کی جسم پر درجنوں اندرونی اور بیرونی چوٹیں بھی تھی اور ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی عرفان شریف کی جو پولیس کو کی گئی کال کا درانیا آٹھ منٹ چونتی سیکنڈ تھا اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے بہارنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے کھو دیا اور قانونی طور پر میں نے سزا دی تھی جتنی بنتی تھی لیکن زیادہ ہو گئی اب آپ سوچئے کہ میڈیکل جو رپورٹس ہیں کیا وہ جھوٹ بول سکتی ہیں نہیں بول سکتی جو ایویڈنس ہے کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں بول سکتا انسان جھوٹ بول سکتا ہے ہاں بول سکتا ہے تو یہی ہوا اس کیس میں بھی انسان جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن میڈیکل رپورٹس اس بچی کی رپورٹس چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ دنیا سے رکھ سرط ہونے سے پہلے وہ کس قسم کے عذاب میں ممتلا ہوئی تھی ان کے اپنے ہی اپنوں کے ہی آتوں جس پہ اسے ظلم برداشت کرنا پڑا تشدد برداشت کرنا پڑا اور نہ جانے کیا کیا کچھ وہ سہتی رہی لیکن یہ ظالم جو لوگ ہیں انہیں یہاں تک شرم تک نہ آئی کہ آخر یہ وہ کیا کر رہے ہیں اب ٹھیک ہے مکر گئے ہیں سب کچھ کر لیا انہوں نے لیکن اب سوچئے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی بچی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ آپ کا خون تھی وہ کہتے ہیں سگی اولاد خاتون کی نہیں تھی ٹھیکن آپ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نوٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں برطانوی پولیس کیا آپ کو جھوٹ بول رہی ہے وہ آپ کا ایویڈنس ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں انہوں نے پیش کیا ہوگا وہ ظاہر ہے آپ کا وہ تمام طرف فرانزک کروائیں گے اس کے بعد انہوں نے پیش کیا ہوگا تو جس کے بعد اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزا سے بچنا میرے خیال میں ان کے لیے نممکن سا ہوکے رہ گیا ہے ان کے لیے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے کیونکہ یہ تب فوری طور پر ٹکٹین اور لی لینے کے بعد وہاں سے پاکستان کو بھاگے اور وہاں سے یہاں پر اسلامبہ سے پہنچ گیا آٹھ منٹ چونتی سیکنڈ رانیہ کی کال کھڑکا دی اور بتا دی اور وہ گئے وہاں پہ اور وہ کمبل لے کر بچی اور کے سوئی ہوئی تھی ایسے لگا جیسے وہ سوئی پڑھی ہے جب اس کو اٹھایا دیکھا تو اس دنیا میں نہیں تھی اور اس کے پاس ایک نوٹ چھوڑا گیا تھا اور نوٹ پہ پولیس نے جو وہاں کے برطانی پولیس اس نے وہ تمام طرح ڈیٹیلز وہاں پہ شیئر کر دی ہیں کہ اس نوٹ پہ لکھا آخر کیا تھا وہ سب کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ آخر کار یہ معاملہ کس طرف جا رہا تھا اب حالی جی اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کیس جو ہے اب اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چروع ہو گیا اور جو استغاثہ نے چیزیں شیئر کی ہیں وہ میں آپ مزید آبا آپ کو سامنے شیئر رکھ دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے اندرونی اور بیرونی چھوٹے تھیں زخم تھے جس میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور جلائے جانے والے زخموں کے نشانات بھی تھے استغاثہ کے مطابق سارا کے جسم پر اسطری سے جلانے کے نشانات بھی موجود تھے ان کے علاوہ انسانی دانتوں سے کاتے جانے کے نشانات سارا کی ٹانگوں اور بازوں پر دیکھے گیا آپ سوچیں کہ کس سطح پر جا کے ظلم کیا گیا تھا عدالت تو یہ بھی بتایا گیا کہ دانتوں کے نشانات کا جاہدہ لینے سے علم ہوا کہ یہ عرفان شریف اور ان کے بھائی کے نہیں ہیں تاہم بینش بطول نے اپنے دانتوں کا نمونہ فرہم کرنے سے انکار کر دیا آپ سوچیں کس لیول پر جا کے برطانوی پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دانتوں کا جاہدہ لیا وہ والت اور چچا کے نہیں تھے لیکن یہ خاتون انکاری ہے اپنے دانتوں کا نمونہ دینے سے وہ نہیں دے رہی ہے سغاسہ کے مطابق سارا کی پسنیوں اور کندس میں انگلیوں اور کمر پر گیارہ مختلف مقامات پر ہڈیاں ٹونٹ چکی تھی جن کے علاوہ دماغ کی چونٹ کی علامات بھی موجود ہیں عرفان شریف نے سر پولیس کو پاکستان سے فون کیا اور آپریٹر کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے اس سغاسہ کے مطابق یہ فون کال تقریباً آٹھ منٹ چونٹی سیکنڈ طویل تھی جس میں عرفان شریف نے کہا کہ انہوں نے قانونی طریقے سے اسے سزا دی اور وہ مر گئی عدالت میں اس فون کال کے حوالے سے بتایا گیا کہ عرفان شریف نے کہا تھا کہ سارا شرارتی تھی اور انہوں نے اسے پیٹا تھا اس سغاسہ کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ عرفان شریف نے کہا کہ میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا لیکن میں نے اسے بہت زیادہ پیٹ دیا اس سغاسہ یہ بھی کہتا ہے کہ سارا کو صرف ایک بار نہیں بلکہ اس کی زندگی کے آخری چند ہفتوں میں جو سلوک کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ سارا کی جو باڈی تھی اس کے ساتھ ایک تحریر شدہ نوٹ بھی ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو بھی یہ نوٹ دیکھیں جان لے کہ میں نے عرفان شریف اپنی بیٹی کو پیٹ پیٹ کر مار دیا ہے میں فرار ہو رہا ہوں کیونکہ میں خوف زدہ ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں گرفتاری دوں گا اور سزا کاٹوں گا یہ اس نے ایک وعدہ جو اپنا کیا تھا کہ وہ واپس آنے والا وہ برحال اس نے پورا کیا ہے وہ آگیا ہے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا لیکن میں ہوش کھو گئی تھا اس سغاسہ نے ادارت میں کہا کہ فون کال کی طرح بزائی یہ نوٹ بھی اعتراف جرم ہے کہ سارا کی موت اس کو پیٹنے سے ہوئی ادارت کو یہ بتایا گیا کہ پولیس کی سارا کی جو باڈی ہے ایک بستر پر چادر کی نیچے ملی جسے وہ سو رہی جیسے وہ سو رہی ہو میں یہ آپ کو بتا جاتا ہوں لیکن وہ سو نہیں رہی تھی وہ تو دنیا چھوڑ چکی تھی ملزمان پر سارا کی موت سے قبل اس کے ساتھ ہی رہائش بزیر تھے ہر ایک بچے کی موت کے الزام ہے اور بارہ جی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو پہلے شیئر کر چکا ہوں اور ابھی اس کی سماج جو ہے وہ جاری ہے ہم آپ کو انشاءاللہ اپلیڈ رکھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد